محمد ہمارے اس پر سورج واپس نکلا ہے جس کان پہنے جو کو بھیجا گیا ہے اگر اس کی نسبت پر دو فرقوں کو دو ساتھیوں کو دو مسجد والوں کو دو مرکز والوں کو دو مشورہ والوں کو اگر جوانے باقم دیا جائے تو آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ کون سی مدد ہوگی اور کون سا تسخیر عالم کا حصفہ دائم باردہ فرمائیں گے کہ اس کام میں اجتماعیت کے بغیر اور اعمال کے مقدم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے خزانہ جیس کے باردہ ممکن ہے یہ کلمہ کا ایک جز ہے کہ اللہ سے اتردہ لے ویسے نہیں بلہ میں لکھا ہے اگر رسالت کا اقرام نہیں کرتا تو توحید کے اقرام باقی بہت ہم باتا ہے رسالت کا اقرار اور رسالت کا اقرار بھی اس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رازی اتنے احکام لے کر آئے ہیں میں ان سارے احکام کو عملی طور پر قبول کرتا ہوں اس لئے بہت زوری بات ہی ہے کہ ایمان کو صرف اتنی بات میں نہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں ایمان کا ایک اہم حصہ اصل حصہ ہے وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی تعالیمات کو اور آپ کی طریقہ زندگی کو اختیار کر کے کہا جائے کہ میں ایمان والا اس لئے اگر آپ بول کریں گے تو قرآن میں حدیث میں جگہ جگہ ایمان کو اس کی علامت افسر دینے یہ بحث یہاں نہیں ختم ہو کہ اللہ کرنے والے نہیں بحث یہ ہے انہائی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے قرمدہ الہ اندہ پڑھا ہے تو دیکھا جائے گا کہ آپ کے معاملات پر کیا حال ہے آپ کے معاشر پر کیا حال ہے آپ کے احلاف پر کیا حال ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان سارے احکام میں عقائد سے لے کر عقائد سے لے کر بیت الخرمہ استنجے کی ضرورت تک ایمان اس طرح پھیلہ ہوا ہے جس طرح ایک انسان کی جسم میں اس کے سر کے بال سے لے کر پھر کے ناخون تک روح سرائط کی ہوئے ہیں اس کے جسم میں اس کا ناخون بھی روح سمتانیق ہے اس طرح میرکانا جائزا ہوں کہ بیت الخرمہ استنجے کا عمل وہ بھی وہاں بھی ایمان کا اتنا ہی درجہ ہے جتنا ایمان کا درجہ عقیدے میں میں بہت ذرک آتا تھا اگر خدا نہ کرے ہی دھوکہ لگا یہ فرائض تک ٹھیک ہے فرائض تک ٹھیک ہے تو یہ ایمان یہ ایسا جزائیت جزہ ہے کہ اگر آپ دین کا ایک حصہ چھوڑ دیں تو آپ نے ایمان کا ایک حصہ دائیت اس لئے ترانی سے بھرے ہوئے ہیں کہ ایمان اپنے حرامتوں کے ساتھ ہے جو کمال دین کا جو کمال دین کا فعظہ کرتا ہے یہ ایمان ہے اس محطہ ہے کہ ممین اللہ کی رات نکین پڑے میں موٹ کی طرح ہے اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ معاشر کا کوئی ایک حکم احسان نہیں ہو سکتا کہ مسلمانی کہیں میں نہیں کر سکتا تو یہ ہو جا اس کے ناک میں نہ کہہ لیں تو سیدھ سیدھ پا میں ایک مثال ارس کروں کازی ابو اسحاق کازی ابو اسحاق کازی ابو اسحاق خاضی و خوضات تھا ان کا دوست تھا بغداد کا وزیق ان نے اس کی دعوت کی خانے بلائے خانے میں خاضی و یوسف نے ان کے لئے لوگ کی تیار کروائی اور یہ فرمایا کہ رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کی انہوں نے اس وزیر نے یہ کہا وزیر نے کہ مجھے لوگ کی پسند نہیں قاضی کا یہ فیصلہ ہوا وہ تلوار نکالی اس کو قتل کرنے کے لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے اس کو قتل کرنے کے لیے یہ اسلام سے مرتض ہو گیا اب ہوتا ہے میرے آپ کے نزدیک یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارکی انکاتو نہیں کرتا تو انہیں زکاة کی انکاتو نہیں کرتا کہ مرتض ہو گیا وہاں دین کے تمام امور کی حفاظت کے لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کی پسند ہے اور آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ غاجیب و نفقت نہیں ہے فیصلہ کیا کہ اس کو قنل کرنے کے لیے شہر الشفا میں انہوں نے قائل خود ہیں ہمیں تعجب ہو رہا ہے اس لات پر ہم اس کو زیادتی سمجھتے ہیں ہم اس کو غلو کہتے ہیں احیاء سمجھتے ہیں تو غلو کہنا اسے قدر کر دو اس وزیر کی جان اگر بچی ہے تو دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا ہے جان اگر بچی ہے ورنہ قاضی کا فیصلہ اس کے قدر کرتا ہے کہ لوگ کی پسند نہیں ہے کہا نبی لوگی نعوذ باللہ نبی لوگ کی کے لیے پیچے گئے لیکن محمد صلی اللہ کی تو میں ہم سلامتا ہے کہ عقیدے اور فرائز تک ایمان کو معجود کر دینا یہ معاشرے کے اعتداد کا حصہ سببی ہے پہلی شرط کہ آپ نے اس سنت کے عقیدے کے لیے کیا کوشش کی ہے آپ کوشش کیا کرتے ہیں دوسری شرط جس وقت آپ غیر شریعی شریفات اختیار کرتے ہیں اس درمیان میں آپ اللہ تعالی سے استغفار کرتے ہیں یعنی کرتے ہیں اور اس پر آپ آپ اس کو برا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں تو تیسی شرط یہ ہے کہ آپ اس سے فاجد ہوتے ہی اگر لباس تبدیل کر لیتے ہیں تو آپ اللہ کیا معذور ہیں اگر تیسی شرط نہیں پائی جاتی تو آپ اللہ کیا معذور ہیں اگر لباس تبدیل کر لیتے 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 ہیں آپ کے پاس جنگل کے جنگل لکڑی گئے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں لہٰذا ہمیں ایک بارش لکڑی چاہیے ہمارے پاس لوہی لوہائے آدھ ہمیں لکڑی دے دے ایک بارش صرف بادشاہ نے کہا دے تو کیا حرج مزرانے کہا ہر کس نہیں کانشہ سلامت ہر کس نہیں دے دیتے ہیں ایک بارش لکڑی پر نہیں بادشاہ مانا نہیں کیونکہ اللہ مجھے معاف فرمائے جو بادشاہ عیاش ہوتے ہیں ان کو حکمتیں اللہ کے لئے الہم نہیں دیں اس نے مروعیت کے لیے سب سے بنیادی شرط اقوان ہے اگر اقوان نہیں ہے تو بھیر رکھیں رعایہ میں دین نہیں ہوتا رعایہ میں دین آتا ہے بادشاہ ہوتا انہا سوالہ دین ملوکیم یہ ہے کس ہوتا ہے چنہاں سے بادشاہ نمانا اور اس نے ایک بارش لکڑی لوہتو دیتا ہے میں حد کا بیان کرتا ہے اس نے اس لکڑی کے حدی سے اس لکڑی کا دستہ بنایا اور اس کو آرے میں لگایا اور پورا جنگل کارتے خدم کرتا ہے یہ مثال ہے اگر تم اگر مسلمان اپنے دین کا تھوڑا سا حصہ غیر کے مطالبے بر چھوڑ دے آپ یہ ماں سمجھنا ہے کہ آپ نے جو سی پھیکس میں تھوڑیئے بلکہ آپ نے اس کو اس نموقع دے دیا ہے پورا کہ وہ اب اس کے ذریعے سے ایک مثال ہے کہ آپ ذرا ہون کریں لکڑی کاٹنے کے جتنے بھی آلے ہوتے ہیں سوڑا ہوتا ہے آری ہوتی ہے رندہ ہوتا ہے اس میں لکڑی کے ساتھ لوہے کے ساتھ لکڑی شامل ہوتی ہے یہ یقینی تو میں اس کا بین اکل کروں تو لکڑی نے شکایت کی لوہے سے تو میرے ذریعے سے کیسے پھڑ دیتا ہوں تو لوہے نے کہا آپ کو نہیں کف آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ شامل دے کچھ کو عقل سمجھ ہوگی تو میری بات سمجھے گا آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ شامل ہے اللہ قرآن میں یہی فرما رہے ہیں اللہزین آمنوا ولم یلبیسوا ایمان بالظلم اولائکا لو من عمر و محتدون کہ عمل اور ہجائت تب تو صرف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں کفر کی آمیدش نہیں ہوگی اور رحمتوں سے نعمتوں سے سب کہیں سے بحبت کرو کون کرے نبی کے اسے جگہ تقاضہ ہے اس پر یہ طرف مسہر ہوئی نبی کے نیندے تقاضہ ہے اس پر سورج واپس نکلا ہے جس کام پہنے جو بھیجا گیا ہے اگر اس کی نسبت پر دو فرقوں کو دو ساتھیوں کو دو مسجد والوں کو دو مرکز والوں کو دو مشورہ والوں کو اگر جمعہنے کا حکم دیا جائے تو آپ جب بتائیے تو صحیح کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ کون سی بدد ہوگی اور کون سا تسخیر عالم کا نسخہ دائم باردہ فرمائیں گے میں تو حد کے بعد نقل کر رہا ہوں کہ اس کام میں استعمائیت کے بغیر اور اعمال دو مقسم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے خزانہ جیستفادہ مکنی